بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر بریکنگ نیوز اور بڑی خبر یہ ہے کہ بلاخر پی ڈی ایم کو فارق کرنے کا فیصلہ ہو گیا اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ خبر کیوں اور کیسے گردش کر رہی ہے عمران خان آرمی چیف کے معاملے پر ایک بڑا سرپرائز دیں گے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور کیا لانگ مارچ اچانک ختم ہو جائے گا یہ سوال کس نے اٹھایا ہے اور نومبر کے مہینے کی 29 نومبر کے حوالے سے بڑی پیشنگوئی کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ان چاروں آپس میں جڑے ہوئے سوالات کو سمجھنے کے لیے آج کی یہ خبر انتہائی اہم اور ضروری کہ یہ ڈیویٹ کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا وزرعظم شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کون بنے گا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ گزشتہ چین نے تین سے چار دنوں میں کچھ نام گردش کر رہے تھے نئے آرمی چیف کے حوالے سے جن میں جنرل آسم منیر کا اور جنرل نومان محمود راجہ کا نام ان دنوں زیادہ ان تھا لیکن جب شہباز شریف سے پوچھا گیا چینی اخبار نے جب ان کا انٹرویو کیا گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اور چیئرمن جائنٹ چیف اپ سٹاف کمیٹی کون بنے گا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور یہ اہم فوجی تقرییاں جو ہیں وہ مناسب وقت کے اوپر کی جائیں گی اب اس مناسب وقت سے کیا مراد ہے عمران خان کا لانگ مارچ دس اور بارہ نومبر کے درمیان اسلام آباد پہنچ رہا ہے اس لانگ مارچ کا نئے آرمی چیف کی تیناتی کے ساتھ کیا اہم ترین تعلق ہے وزیراعظم نے کہا کہ آرمی چیف اور چیئرمن جائنٹ چیف اپ سٹاف کمیٹی کون بنے گا اس کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے چند دن پہلے وفاقی در حکومت میں اسلام آباد میں نیوز کامفس کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آسف نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کی تقریری سے متعلق کوئی بھام نہیں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سارے تری سٹار جرنیل آرمی چیف بننے کے قابل ہوتے ہیں اب ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھام نہیں دوسرا ان کی اسی بات سے بھام پیدا ہوا کیونکہ اس وقت تری سٹار جرنیلوں کی تعداد تقریباً پچیس سے تیس کے قریب ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو تری سٹار جرنیل ہیں وہ آرمی چیف بننے کے قابل ہوتے ہیں پھر آگے چل کر وہ انہوں نے یہ کہا کہ لیکن جی ایچ کی طرف سے جو نام آتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ابھی کون ہوگا اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا تاہم روایت جی ہے کہ اس اہمودے کے لیے پانچ افراد کا نام دیا جاتا ہے اب جو ٹاپ فائف نام ہیں وہ گزشتہ ویڈیوز کے اندر اسی پریٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے کہ جن کے اندر جنرل آسم منیر کا نام ہے کہ جن کے اندر جنرل سائر شمشاد کا نام ہے جنرل عزر عباس کا نام ہے جنرل نومان محمود کا نام ہے اور جنرل فیض کا نام ہے جو آپ کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں لیکن پھر ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نام پانچ سے چھے بھی ہو سکتے ہیں جس کے بعد جنرل آمیر کا جو نام ہے وہ بھی گردش کرتا رہا کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا اگلے ہی لمحے اسی انٹرویو کے اندر کہ ان پانچ ناموں کے علاوہ باہر سے بھی کچھ نام جو ہیں وہ تینات کیے گئے تہم جو مجفزہ طریقہ کار ہے وہ نومبر میں شروع ہونے کا امکان ہے کیونکہ جو سبق دوش ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ جوانوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں لیکن اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک اور خبر انہیں ہے اور وہ خبر ہے جناب کہ امران خان نے آرمی چیف کی تیناتی پر ایک بڑا سرپائز دے سکتے ہیں وہ سرپائز کیا ہے اس کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امران خان بارخواہ اس معاملے کے اوپر ذکر کر چکے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی میرڈ کے اوپر ہونی چاہیے اور پھر سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا کل یہ بیان تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماں ہیں کہ نئے آرمی چیف کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میرڈ کے اوپر آئے گیا اور پھر ساتھ امران خان کا یہ بیان کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی آرمی چیف تینات کریں ہمیں اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف اس لیے نہیں بنانا چاہتے کیونکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں آپ کو ڈر اور خوف ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں جس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ کیا فوج کے اندر اپنے بندے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد پھر نواز شیف کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک پوری تاریخ ہے اب سرپائز کیا ہے سرپائز یہ ہے کہ آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتری کی سمری جو کے سائن ہونے کے لیے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی کے پاس جائے گی آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے بعض آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سمری کو اس نام کو صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے ممکنہ طور پر جن کی تعداد 20 سے 25 بتائی جاتی ہے آئینی اور قانون کے مطابق اتنے دنوں کے لیے وہ اس سمری کو روک سکتے ہیں اور وگو اس سمری کو اگر وہ روکتے ہیں اس وقت اگر یہ سمری موو نہیں ہوتی آج 3 نومبر ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگلے دو دنوں کے اندر اگر یہ سمری موو نہیں ہوتی تو پھر 24 دنوں کے بعد 29 نومبر گزر جائے گا اور پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس وقت تک جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل کمر جعبید باجوا وہی اس عہدے کے اوپر برقرار رہیں گے اور اس حوالے سے کچھ آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ یہاں پر آئین خاموش ہے قانون خاموش ہے تو معاملہ ایک بار پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب جا سکتا ہے اب یہ اسلام آباد کے باخبر علکوں کے اندر ڈیبیٹ ہے کیونکہ اس بات کو اب بالکل بھی جھٹلائے نہیں جا سکتا کہ امران خان کی اپریل کے مہینے میں امران خان کی حکومت کو جو گھر بیجا گیا یہ تمام طرح جو معاملہ تھا اس کی منت جڑی ہوئی ہے نومبر کے مہینے میں ہونے والی اس بڑی تیناتی کے ساتھ جس کو پاکستان کے آرمی چیف کی تیناتی کہا جاتا ہے جو کہ 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان سے پہلے نئے آرمی چیف کی تیناتی ہوگی اور پھر 30 نومبر کو نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے عوضے کی مدد سنبھالیں گے جو اب اپنا عوضہ سنبھالیں گے ان کی مدد شروع ہوگی اسی دوران گزشتہ تین ماہ سے اسلام آباد میں جو خبریں گردش کرتی رہیں پہلے یہ خبر یہیں کہ آصف زرداری کی جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کو توسیح دے دی جائے پھر اس بات کے اوپر غور کیا جارہا تھا کہ اپرل کے مہینے تک یہ توسیح ہو پانچ ماہ کی تاکہ ان کے خیال میں کچھ جنرل جن میں جو ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید بھی شامل ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں پھر مولانا فجرمان نے یہ کہا کہ اسمبلیوں کی مدد جو ہے وہ بڑھائی جائے اور آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئیں کہ جناب جو موجود آرمی چیف ہیں ان کی مدد ملازمت جو ہے اس میں دو سال کی توسیح کی جا سکتی ہے ان کی عمر کے لحاظ سے پھر عمران خان کا کامران خان کو دیا گیا انٹرویو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک اس معاملے کو ہولڈ کر لیا جائے جب تک ملک کے اندر نئے انتخابات نہیں کرائے جاتے یعنی کہ تمام تار پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی ماحول ہے جو دیگر معاملات ہیں وہ آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی تیناتی کے ارگ جو ہے وہ ان کی بنت جڑی ہوئی ہے اور یہ بات کرتے ہیں آئینی اور قانونی ماہرین بھی کہ پوری دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اس تیناتی کے موقع پر لیکن پاکستان میں جب بھی اس تیناتی کا وقت قریب آتا ہے حکومتیں جو ہیں سیاسی حکومتیں اولٹ پلٹ ہو جائے کرتی ہیں اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقع پر حکومتیں گھر بھی چلے جائے کرتی ہیں اور یہی ہوا عمران خان کے ساتھ عمران خان اس وقت لانگ مارچ لے کر جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اسلام آباد کی جانے بڑھ رہے ہیں آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے لوگ اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کے حوالے سے عصد عمر نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ عوام پر گولے برسانے کی تیاری کر رہے ہیں اور رانہ سناؤلہ جس کے ہم کے بیان دے رہے ہیں ان سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے آج انہوں نے ایک ٹی وی پورام کے اندر کہا کہ وہ عمران خان کو مچ جیل کے اندر جو ہے وہ بلوچستان میں ڈالیں گے پھر انہوں نے اختر مینگل کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ عمران خان کو مچ جیل میں ڈالیں جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اختر مینگل اور رانہ سناؤلہ کس آئین اور قانون کے تحت کس حیثیت سے یہ گفتگو کرنے ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو وہ اس طرح سے گرفتار کر کے بلا وجہ جو ہے وہ کسی جیل کے اندر ڈالیں کیونکہ سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر تو آپ کی حکومتیں ہی نہیں ہیں اسلام آباد کے اندر تو جیل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس جیل میں رکھیں گے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہیں بلوجستان کی جیل میں رکھا جائے گا اور دوسری جانب جناب پیشنگوئی کی گئی پندرہ نومبر کے حوالے سے ایک بار پھر منظور وسان جو کہ پیشنگوئی کرتے رہتے ہیں انہوں نے یہ پیشنگوئی کی ہتم کر دیں گے لیکن اس کے اندر بھی ایک خبر ہے وہ لاگ مارچ اچانک کیسے ختم ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام آباد کے بعد ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے سمری موگ ہونے کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ میٹرلائز ہوں گی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی سے پہلے یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر پھر کچھ سوالات ہیں لیکن کچھ لوگ جو کہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات نئے الیکشن کی جانے لازمی بڑھیں گے اور نئے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد جب وہ اپنی نئی ٹیم بھی بنائیں گے تو اس کے بعد پھر معاملات مارچ اور اپرل کے مہینے میں جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں منظور بسان نے کہا کہ انتیس نومبر تک مجھے عمران خان اور سیاستدانوں کے لیے کچھ اچھے دن نظر نہیں آرے بلکہ پندرہ نومبر تک ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا کہنا ہے جناب منظور بسان کا اور پھر اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر کا بیان کہ انتخابی عمل میں جدید ٹکنالوجی کو اپنانا ہوگا اورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ای وی ایم اور اورسیز پاکستانیوں کے ووٹ آف پر انہوں نے بریفنگ لی اور دی اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے حکومت کو خط لکھا جائے کہ وہ پرجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے لیے فنڈز دے تاکہ اورسیز کے ووٹوں کا تقدس رازداری اور الیکشن کمیشن کی ساکھ بحال رکھی جا سکے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اندر ٹکنالوجی کا استعمال ضروری ہے ای وی ایم کا ووٹوں کو ختم کیا جائے اب وہ کچھ اور فرماتیں نظر آ رہے ہیں اور اسی دوران عمران خان کو پی ٹی آئی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے جناب مقرر ہوئی اور جسٹس ساجد مموز سیٹھی کی یہ درخواست تھی تین نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بنچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے شیخ رشید نے کہا کہ ریڈ زون کو کہیں بھی بڑھا لے آپ کتنا بھی آگے لے جائیں آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا مشیر داخلہ نے بھی خبردار کیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے حق اور سچ کو جو کے قوم کا بیانیہ ہے اور سر چڑھ کر بھول رہا ہے اگر آپ نے طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ شاید پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور عوامی سمندر اس کرپ ٹولے کو اپنے ساتھ بھا کر لے جائے گا عمران خان نے بھی اس موقع پر اہمدرین بات کی عمران خان نے یہ کہا جناب کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ان کی تحریک چلتی رہ گی اب اس سے کیا مطلب ہے کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نومبر کے مہینے میں مارچ کے مہینے میں الیکشن نہیں ملتے تو پھر کیا ہوگا عمران خان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے وہ لوگ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر الیکشن نہ ملے مارچ کے مہینے میں تو شاید یہ تحریک ختم ہو جائے گی عمران خان کی تحریک چلتی رہے گی چاہے وقت آ جائے اگست کا سملیوں کی مدت مکمل ہونے کا عمران خان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہی ڈراؤنا خواب ہے اپوزیشن کے لیے پی ڈی ایم کے لیے انہیں ہینڈلز کے لیے جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اصل جو ہیں وہ منصوبہ ساز ہیں اصل چلانے والے ان کے پیشے بیٹھے ہیں اس طرح سے عمران خان کو نومبر کے مہینے کے اندر الیکشن ملیں یا یہ سملی مدت پوری کرے عمران خان کے لیے اس وقت جو ہے وہ ون ون سچویشن ہے اپنا موت خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بان